میاں صاحب یہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے کیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے یا یہ آپ کی پارٹی کا مشتر کا فیصلہ تھا یا ایمل ولی خان صاحب کا فیصلہ تھا یا سفندیار ولی صاحب کا فیصلہ تھا ایسا ہے کہ چونکہ یہ ہماری جمہوری پارٹی ہے اور ہم نے بیڈیم میں جمہوریت کی بہاری کے لیے اور یہ جو دانتی زدہ ہماری حکومت کی اس کے خاتمے کے لیے سفرہ رکشن کے لیے بیڈیم کے اتحاد میں حصہ لیا تھا اور اس بنیاد پہ یعنی منیمم ایج بندہ تھا تو اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی بہت ساری باتیں ہیں لیکن چونکہ ہمارے بیڈیم کی جانب سے جو جیئرمن کے عہددار کرتے ہیں وہ دعائے تو اس میں عوامی نیشن پارٹی نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تو اس بنیاد پہ اس کو حمد تعصیم سے اور سیاسی انداز میں حل کرنے کی ضرورت دی بجائے اس کے کہ کوئی شوکر نوٹس پیجے تو پھر اس کے آرے سے تو چونکہ ایک پارٹی جو والد پارٹی ہے اس کی اپنی شناخت ہے اور اس کو اس طریقے سے یعنی آپ دیوار سے رکھائیں گے تو پھر پارٹی نے یہی تحرہ کیا کہ کیونکہ وہ ہوتی بیڈیم کو یعنی مزید چھلنے نہیں دے رہے اور چند یعنی پارٹیاں مل کے اس طریقے سے سیسرے کر رہے ہیں تو اس کے مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ جانے نہیں دے رہا تو اس کے یعنی اس مجھ پہ اگر ہم پہنچ چکے ہیں تو پھر تو ہم کسی مطلب کے لیے کہ جو ایجنڈا ہمارا پیڈیم میں تھا اسی ایجنڈے کے لیے ہم تہلے بھی کوشش کر رہے تھے اب بھی کریں گے اب پیڈیم چونکہ انہوں نے خون ہی توڑنے کی کوشش کی تو این پی اپنے شہرے میں آزاد ہے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم پیڈیم سے الگ اپنی سیاست کریں جب آپ نے کہا کہ انہوں نے خود ہی توڑنے کی کوشش کی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو پیڈیم کا اتحاد ہے وہ بنا رہے آپ کا اشارہ کس طرف ہے کیا مولانا فضل و رحمان صاحب کی طرف ہے کیا جناب شاید فاکان عباسی کی طرف ہے جنہوں نے آپ کو یہ شوک آز اشیو کیا ہم تو دل سے تمام لوگوں کا احترام کر جو انہوں نے ہمیں بہت عزت کی جو دیت کیا اندہ کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا تھے کہ اس وقت چونکہ فرورا مولانا فضل رحمان صاحب ہے اور سکھ خاکان عباسی صاحب ہے تو انہی نے یہ نوٹس دے جا ہے اور اسی نوٹس کے ذریعے اگر بیڈیم میں فرورا ہی اجلاب کو لائے تھے تو جو بھی ان کے اترازات تھے ہم اس کا جواب دے دیتے اور اس سے قبل بھی خاکان عباسی صاحب اور غفور حیدری صاحب ہمارے ہاں آئے تھے یعنی امیر حیدر خان حوچی صاحب کے گھر پہ تو انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے کل کے وضاحت کر دی لیکن اب چونکہ انہوں نے نوٹس دے جا ہے تو ہم نے اس نوٹس کو یعنی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کا کوئی حضیت نہیں بنتا یعنی ہماری پیڈیم کا کوئی عین ہے نہیں تو کس ضابطے کے ساتھ انہوں نے یہ بیجا ہے بہتہ یہ پارٹی کو یعنی اس طریقے سے ڈیل کرنا کہ اس کی حوام میں سخت جو ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر اس کی وجہ میں ساتھ دینا پر مشکل ہو جاتا ہے مگر جو آپ کی بات چیت ہوئی تھی آپ نے کہا کہ آپ کے پاس امیر حیدر صاحب کے پاس آپ کے پاس شاید خاکان عباسی صاحب غفور حیدری صاحب جی ایو آئے فے کے آئے تھے جب وہ آئے تو کیا اس بات کے اوپر ہوئی اور کیا یہ بات اس وقت حل نہیں ہو گئی کہ جی ہم نے کیوں جو باپ کے ووٹس ہیں وہ ایکسپٹ کیے اور ہم نے کیوں ان کے ساتھ ووٹ ڈالا یہ بات اس وقت حل نہیں ہو گئی تھی ایسا ہے کہ باپ کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی سے وہ پوچھ سکتے ہیں نا ہم نے پیپلز پارٹی کوٹ جی رہا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہمارا ایک موقف ہے انہوں نے افتے دور حکومت میں ہوا مینشل پارٹی کے ساتھ یعنی جس طریقے سے رویہ رکھا اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے اینس بی وارڈ کے حوالے سے ہمارے صوبے کے نام کے حوالے سے اور پروینشن اٹانمی کے بنیاد سے تو اس بنیاد پہ ہم پھر جب یعنی متفکر فیصلہ نہ رہا اور پیپلز پارٹی کا کنگیز الگ تھا اور پھر مسلمی کا الگ تھا تو ہمیں پھر ایکی انتخاب کرنا تھا اور ہم نے پیپلز پارٹی کو اٹھ دیا اور پلچے دیا کوئی چھکے تو نہیں دیا تو یعنی اس کے حوالے سے تو ہم نے ان کو یہ بتا دیا تھا جی کہ ہمارا تو اگر ان کو یہ ایکسپٹ ہوتا تو خود کہہ رہے سے کہ اتنا کافی ہے جو کہ سیاکی پارٹیوں میں اور جب جہد میں تو ایسا ہوتا ہے اگر متفکہ سے نہ ہوتا تو تیسا متفکہ نہ ہوا اور دو الگ بار ہوئے تو پھر تو وہ بھی پیوڈیم کا اور یہ بھی پیوڈیم کا مگر میاں صاحب جو آپ نے یہ بات کہی ہے اور جو شوک اور شاید خاکان عباسی صاحب نے آپ کو ایشو کیا ہے اسے ایک سوال تو اٹھتا ہے چونکہ این پی خاص طور پر آپ بات کرتے ہیں سویلین بالا دستی کی تو اس کے اندر باپ کے اسی خاتے میں جانا یا اسی پلڑے میں ووٹ ڈالنا جس میں باپ ڈال رہی ہے جس کے اوپر ایک الزام لگ چکا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی جدو جہد ہے سویلین بالا دستی کی اسے ٹھوس نہیں پہنچے گی میں یہی پینا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے اس وقت وہ یہ فیسنا نہیں ہوا تھا اور اس کو کس نے اٹھ دیا کس نے نہیں دیا یہ تو پیپلز پارٹی جانے اور وہ کل کو وہ خود یہ کہہ رہے کہ ہم نے نکال دیا تو جب پیوٹی ایم سے وہ نکال دے تو اس کا یعنی ایک تاثر یہ جائے گا یعنی ایک سگا کے طور پر نکالا اور اگر ہم جواب دیتے تو وہ بھی یہ تاثر ملتا کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے میاں صاحب یہ آپ کی پارٹی کا حتمی فیصلہ ہے اور اگلا لائے مل این پی کا کیا ہوگا کیا آپ لوگ حکومت کے ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیٹیز بنانا چاہتے ہیں موپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کیا آپ اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کب ساتھ دیں گے ابھی تو ہم نے چونکہ اس روشنی میں فیصلہ کیا ہے جو ہمیں شوقات نوٹلز بھی لگیا ہے اور اسی بنیاد پہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم کو دیوار پہ لگا کے انہوں نے چونکہ پیوڈی ایم کو خود توڑنے کی کوشش کی جہاں دا ایج بی سے اور ان کے ہاتھ سے علک ہوئے ہیں